معاون خصوصی شہباز گیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں سے کرزہ لے کے پیسہ یہاں لاتے ہو یہاں سے لوٹ کے واپس اپنے اپارٹمنٹ جا کے کینسس نیو یارک اور لندن میں بناتے ہو وہ یہاں سے ہنڈی کا پیسہ واپس چلے جائے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اوورسیز پاکستانی کا ووٹ آ جائے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ووٹ جو ہے وہ حرام ہے یہاں پر آنا اوورسیز کا باہر سے اور یہاں سے ٹی ٹی جانا باہر جو ہے وہ حلال ہے لوٹ مار کے پیسوں کی پہلی بات دوسری بات ان سے کوئی پوچھے اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی جب آپ خود بنتے ہیں نواز شریف خود اوورسیز پاکستانی اس کو تو شکریہ دا کرنا چاہیے عمران خان نے اسے ووٹ کاق دے دیا ہے وہ دے پتر سارے اوورسیز عساق دار خود اوورسیز پاکستانی اس ٹائم تو اڈے پورے ٹبر اوورسیز نے آپ خود اوورسیز بنے تو سب ٹھیک ہے اور وہ ایک بے شرم انسان ایسن اقبال صاحب وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا پتہ نہیں ہے اپنا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اس کو وہاں سے لاکھ نارو وال میں زلا کاؤنسل کی الیکشن لڑا کے جتواتا ہے تیرے پتر نو پتا ہے تیرے پتر دے دماغ آٹھ سو سی سیدھا دماغ ہے سردے بیچے تیرے باقی اوورسیز دے دماغ جڑا ہے آٹھ سی سیدھا ہے وہ بھی تیرے پتر طرح سیاست آنے نے سارے اگر آپ کے بیٹے کو سیاست آتی ہے تو پھر ایک آم اوورسیز پاکستانی کو بھی پاکستان کی سیاست آتی ہے آم اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کا کہہ دماغ کم ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی پاکستان کی سیاست ایک بندہ جو قطر میں رہتا ہے بہرین میں رہتا ہے ابودبی میں رہتا ہے امریکہ رہتا ہے اس کی ماں باپ بھائی بہن سارے یہاں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس کی ماں باپ بہن بھائی سارے یہاں ہیں اس کی بکری بہنس اس کی مسجد اس کا ماں مسجد اس کے ماں باپ کی قبریں اوہ دے یار سنگی ساتھی سارے رشتہ دار سارا کجھے تھے اوورٹ نہیں ہے تھے دے سکتا پیسے کل سکتا ہے کرز اتارو ملک سوار ہو دے ٹیم تو اور ہوں پیسے چاہیے دیں اونا کل ملنا ہوتے لانیاں نہیں اونا دیں آپ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ امریکہ کے اندر نواز شریف اور ان کی فیملی نے کن لوگ کے پاس پیسے چھپائے ہوئے تھے جو مالدار پاکستانی ہے اس کے بعد پیسہ چھپاتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے تھروی ہے وہاں پر جا کے انویسمنٹس کرتے ہیں تو تب آپ کو پاکستانی اچھے لگتے ہیں رشتہ داریاں کرنی ہو تو آپ سارے رشتے اپنے بچوں کے جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں منڈیاں دے ویاء کرنے نے کڑیاں دے ویاء کرنے نے اوورسیز نال کرنے نے بکازو نقل مال دیادا ہے ووٹ نہیں اوورسیز کو دینے کا حق دینا تو یہ شیر کا بچہ عمران خان تھا جو ڈٹکے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے ان کو ووٹ کا حق دلوا کے رہا عمران خان دوسری بات ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہر چیز مشین پہ یہی شباز شریف تھا آپ کو کہتا تھا میں نے پورا ریکارڈ کرنا ہے پنجاب کا کمپیوٹرائز کمپیوٹرائز کنڈے کرنے ہیں کیوں کرنے تھے کمپیوٹرائز کنڈے اگر کمپیوٹرائز ہر چیز جو ہے وہ خرابی کرتی ہے تو آپ یہ کمپیوٹرائز کیوں کرتے تھے چیزیں تب ووٹ نہیں کمپیوٹرائز کرنی کیونکہ ہر حلقے میں بیس بیس ہزار مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈلوانے ہیں مشین نے مردے کا ووٹ نہیں ڈالنے دینا مشین نے آپ کے ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں پہلے ادھر ووٹ ڈالو پھر پچیس تیس ہزار بندہ ادھر سے جا کے ادھر ووٹ ڈالے پھر پچیس ہزار بندہ ادھر سے جا کے ادھر ووٹ ڈالے بسوں کے اندر پہلے ادھر ڈالو پھر ادھر ڈالو یہ کام مشین نے نہیں کرنے دینا یہ ہے اصل میں تکلیف مشین کے ساتھ باقی تو آپ سب کو پتا ہے آپ نے کبھی کیلکولیٹر پہ حساب کیا غلط نکلا آج تک ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کوئی یہ مشین بھی کیلکولیٹر کی طرح ہے سادہ کیلکولیٹر ایک اور کچھ نہیں ہے بٹن دفتا جانا ہے کاؤنٹ ہوتا جانا ہے اور اس میں پرچی بھی نکل نہیں ہے باہر جیسے آپ پہلے پرچی سندوقڑی میں ڈالتے ہیں نا ابھی بھی آپ نے پرچی ڈالنی ہے تو پرچی والا کام ادھر ہی ہے صرف ساتھ کمپیوٹر لگا رہے ہیں تے ہونے ننہیں سب سنگیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے چوری سے الیکشن جیتا ہو ساری عمر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کے بغیر الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو اب اوورسیز پاکستانی نے وہ تمام چیرے دیکھ لیے اور ان تمام چیروں کو دیکھنے کے بعد وہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ جب الیکشن کا ٹائم ہوئے گا نمبر ایک نمبر دو کل بھی سینٹ سے چار بہت ہی اہم بل پاس ہوئے پرسوں کہہ رہے تھے بلڈوز کر دیا بھئی اگر بلڈوز کر دیا کل آپ کے سینٹر کہاں سوئے ہوئے تھے آپ نے بڑے بڑے قانون دان تارد صاحب جیسے آزم نظیر تارد صاحب جیسے قانون دان بھیجے ہوئے وہاں پر وہ کدھر غائب تھے ان سے پوچھیں تارد صاحب کدھر تشریف رکھتے تھے کل آپ کے بیس سینٹر غائب تھے کل پہلے آپ نے نیانے گھنڈ لو تے ساب کر لو بھی کدھر نہیں ہو سارے پھر حکومت سٹھ لیا نامران خان دی ہر باری سٹھن دے چکر دے بیچ آپ ڈک پہن دے ہو اور ساڑے تو انپتہ ہے نا چھوٹے اندیاں بچے کئی مونچنگ اٹھا لیندے نے چھوٹے اندیاں گٹھا لیا کے پھر دینے اور ماما کی کردیاں نے اندہاں گٹھا چھڑانا آستے پجام میں دی لاسٹک تے لی کر دیاں نے اور سارا بیلے بچہ لاسٹک پھڑی رکھتا ہنگ اٹھا ہوتا جاندہ ہی نہیں ہے اے عمران خان نے نا دی لاسٹک تے لی کر دیتی ہے اے عمران خان نے نا دی لاسٹک تے لی کر دیتی ہے لاسٹک پھڑی پھر دینے سارا ٹائم تسی کی حکومت سٹنی ہے تسی عوام دی نظران چو بھی گر چکے ہو ایک رہ گئی سی قصر اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ سارا پاکستان ہم سے پیار کرتا ہے انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ نفرت میں اتنے آگے چلے جائیں گے اب آپ ان کی نظر سے بھی گر گئے ہیں تو آپ کسان کی نظر سے پہلے گر گئے تھے جب سے یہ حکومت آئی کسان کے ساتھ کڑی آج کوئی مل مالک روک کے دکھائے تو پیسے ہمارے کسان کے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ کل آپ کے بیس سینیٹر بھاگے ہوئے تھے پتہ کریں کہاں تھے کیوں کل چار قانون اور پاس ہوئے اس کا جواب دیں اور بعد میں نکل کے الزام سارا حکومت پہ دے دیتے ہیں پہلے اپنی منجید ہلے ڈانگتے پھیرو حکومت نوم بعد دوچ کچھ کہنا اپنی لاسٹک ٹائٹ کرو پہلے اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سیاسی مسخرے وہ آئے دن میرے واپس جانے کی پشین گوئیاں کرتے ہیں کہ جی گل صاحب ابھی امریکہ گیا بیرانجہ صاحب کے ساتھ تھا وہاں امریکہ میں وہاں پہ گل صاحب نیا گھر ڈونڈ رہے ہیں رہنے کے لیے کارمیر کل ہوتے پہلے ہی آگا ہے پر گل صاحب انجید جاناستے نہیں آئے انجید ٹھکناستے آئے ہو انہیں تھے عمران خان اپوزیشن میں ہو عمران خان حکومت میں ہو میں اب انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا اللہ کے حکم کپتان چاہے گا تو الیکشن لڑوں گا نہیں چاہے گا تو نہیں لڑوں گا جہاں سے چاہے گا وہاں سے الیکشن لڑوں گا اور باقی میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں سارے اس میں انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ آپ ایسی جھوٹی میرا نام لے کے آپ کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے کچھ مسخروں کو تو انہیں لگتا ہے میرا نام لے کے بات کریں گے تو چلیں کوئی شوق پورا ہو جائے گا تو آپ شوق ضرور پورا کریں لیکن اپنے مالکان کو یہ بتائیں کہ جتنے پیسے آپ ان کی کرپشن کر کے کماتے تھے نا آپ کا پورا ٹبر اس سے زیادہ پیسوں کی میری حق حلال کی بہت ہی عزت کی نوکری تھی امریکہ میں جو میں خان کے اوپر قربان کر کے یہاں کھڑا ہوں تو اس لیے میں جانے کے لیے نہیں آیا اگر کبھی برا وقت ہوا اپوزیشن آئی جیل جانا پڑا وہ بھی خان کے لیے جائیں گے جو کرنا پڑا کریں گے اب لیڈر ایک بندے کو مان لیا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس میں برا وقت ہوگا تب بھی اس کے ساتھ ہے اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں آپ کی طرح چوری کھانے والے مجنون نہیں ہوں گے ہم اور آخری بات میں یہاں سے کروں کہ انشاءاللہ بہت جلد امران خان ایک نیا پروگرام جو احساس راشن ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں ہر غریب آدمی کو تیس فیصد تک آٹا دالیں گھی اس کے اوپر رائد دیں گے تاکہ جو عالمی مہنگائی ہوئی ہے اس کے اس پہ اثرات تھوڑے کم کر سکیں اے تسی پنڈج کھلوتے ہو تو انہوں پتا ہے کہ بالکل مہنگائی تو اٹھے تک بھی پہنچ دی ہے تسی بھی اتھوئی تیل خرید دے ہو لیکن شہروں میں اس کا لوگوں پہ افیکٹ زیادہ ہوا ہے کیونکہ گاؤں میں لوگوں کی قوتیں خرید بندی باؤدین میں معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کڑی تنقید کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ہر چیز میں رکاوت ڈالی ہے